سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم اپنے ان دوست احباب کے لیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں ٹوٹکے آزما ازما کر نسخے آزما ازما کر تھک چکے ہیں یہاں تک کہ اب ان کو کوئی امید ہی نہیں رہی حالانکہ نا امیدی نہیں کرنی چاہیے میرے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا اعتقاد ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے خزانوں سے ضرور اولاد اتا فرمائے گا انشاء اللہ عزوجلہ اور اب آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم ایک نہیں بلکہ چار سے پانچ بہت ہی مجرب پاورفل نہایت ہی آسان وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جن کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے خزانوں سے ضرور اولاد کی نعمت اتا فرمائے گا بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر ان چاروں وظائف میں سے یا پانچوں وظائف میں سے جو وظیفہ بھی آپ کو آسان لگے آپ نے وہی کر لینا اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو بلکل آخر تک دیکھنا ہے تاکہ چاروں وظائف میں سے جو وظیفہ بھی آپ کو آسان لگے آپ وہی وظیفہ کر لیجئے انشاء اللہ عزوجلہ ہمیں ضرور کامیابیاں ملیں گی تو آئیے دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظائف کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو ان وظائف کو شیئر کر دیجئے تو ہمارا آج کا جو پہلا وظیفہ ہے نہایت ہی آسان ہے قرآنی وظیفہ ہے بہت ہی مجرب پاورفل ہے جو دوست احباب اولاد سے محروم ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے انہیں چاہیے روزانہ 101 مرتبہ صرف 101 مرتبہ سورہ کوسر سورہ کوسر قرآن پاک کے پارا نمبر تیس میں موجود ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے روزانہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ یعنی جب بھی آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے تو شروع میں بسم اللہ شریف بھی پوری پڑھنی ہے تو 101 مرتبہ سورہ کوسر تو بسم اللہ شریف بھی 101 مرتبہ ہی پڑھیں گے اور جب آپ نے سورہ کوسر 101 مرتبہ پڑھنی ہے تو اول و آخر کم از کم اور آپ کے پیاری آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے یارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر بسم اللہ شریف پوری کے ساتھ 101 مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے پھر آخر میں یارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے بس اتنا سا عمل ہے جو ہم نے روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ عزوجلہ ہمیں کامیابی ملے گی اللہ تعالی ہمیں بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عزوجلہ تو دوستہ یہ پہلا وظیفہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی پاورفل ہے آپ نے لازمی اس وظیفے کو کرنا ہے اب میں آپ کو سورہ کوسر ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں پھر اپنے آج کے دوسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہایت ہی آسان سور مبارکہ ہے آپ کے گھر میں جو بھی پڑا ہے اس سے آپ نے اپنے تلفز کو ٹھیک کر کے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے تو آئیے دوستو بلہ تخیر اپنے آج کے دوسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں یہ بھی اولاد کے لیے ہے اولاد نرینہ کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اور بیٹے کی پیدائش کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے تو جو دوست احباب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد نرینہ یعنی نیک اولاد عطا فرمائے اور بیٹا عطا فرمائے ان کو چاہیے کہ ہر جمعات المبارک کے دن کسی بھی ٹائم جمعات المبارک کے دن کسی بھی ٹائم اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام سب سے پہلے اس نام کو سن لیں پھر اس کی تعداد بھی سن لیتے ہیں تو اسم مبارکہ یہ ہے یابارئو اس اسم مبارکہ کو دوبارہ سن لیجئے یابارئو تو جمعات المبارک کے دن ہم نے اس اسم مبارکہ کو صرف اور صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے ٹین ٹائمز اور جب بھی آپ نے اس اسم مبارکہ کو پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے انشاءاللہ عزوجلہ اس وظیفے کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد اور بیٹا عطا فرمائے گا بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے تو آئیے دوستو اب اپنے آج کے تیسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں یہ وظیفہ بھی اولاد کی نعمت کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیہ سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اگر ہمارے آج کے جو دو وظائف آپ کو بتائے ہیں اچھے لگے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو ہمارا آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سترہ پڑھنی ہے اس کا جو طریقے کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سترہ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اور میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاغَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو اسی آیت مبارکہ کو جو اولاد سے نأمید ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائے تو انہیں چاہیے اسی آیت مبارکہ کو روزانہ تین سو مرتبہ پڑھیں تین سو مرتبہ پڑھنے کے بعد کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر دیں اور جب آپ نے میٹھی چیز پر دم کر دیا تو وہ میٹھی چیز آدھی خاون کھائے اور آدھی بیوی کھائے اب یہاں پر میں نے آدھی آدھی بولا تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا آدھا نکالنا شروع کر دیں کہ بھئی تھوڑا بوتا اوپر نیچے ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا ایسا نہیں ہے جو بھی چیز ہے اس کو اندازے سے آدھا آدھا کر لیں جیسے اب خجور وغیرہ ہوتی ہے یہ میٹھی چیز ہے اگر آپ کو نقصان نہیں دیتی آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو خجور کا منع نہیں کیا گیا تو آپ خجور وغیرہ پر دم کریں یا پڑھنے کے بعد اس خجور کو آدھا آدھا کر لیں آدھی خاون کھالے آدھی بھی بھی کھالے اسی طرح کوئی بھی میٹھی چیز ہے اس کو آدھا آدھا کر کے کھالیں اب یہ عمل ہم نے لگاتار اکتالیس دن کرنا ہے فورٹی ون ڈیز اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے وقفہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ عمل دوبارہ سے کرنا ہوگا یعنی جتنے بھی دن آپ نے کیا ہوگا دس پندرہ پانچ بیس پچیس تو وہ آپ کے اب کاؤنٹ نہیں ہوں گے آپ کو دوبارہ نئے سرے سے اس عمل کو کرنا ہے وقفہ آنے کی صورت میں اور اکتالیس دن آپ نے مکمل کرنا ہے تو انشاء اللہ عزوجلہ انہی اکتالیس دنوں کے اندر اندر ہمیں کامیابی ملے گی میرے رب کے فضل و کرم سے اب اگر بات کی جائے ہم نے کس ٹائم اس وظیفے کو کرنا ہے تو اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے جب آپ کو آسانی ہو آپ اسی ٹائم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں رات میں کر لیں صبح میں کر لیں جب آپ کو آسانی سے ٹائم مل جائے اور یہاں پر ایک اور اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں جب آپ نے اس آیت موارکہ یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر سترہ کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم یارہ یارہ مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا تیسرا وظیفہ امید کرتے ہیں وظیفہ بھی نہایت ہی مجرب بہت ہی پاور فل ہے ہم نے پہلے بھی نولیج پاور پر اس کی ویڈیو اپلوڈ کی اس کے نیچے ہمیں کافی کومنٹس ملے کہ ہمیں کامیابی ملی اس وظیفے کی برکتوں سے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تو اس وظیفے کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے یہ وظیفہ میں آپ کو مختصر یہاں پر بتاتا چلوں آپ نے چالیس عدد لونگ لینے ہیں ٹھیک ہے لونگ ہمیں پتا ہے کیا ہوتے ہیں چالیس آپ نے یہ لے لینے ہیں پنساری کی دکان سے دوا خانے وغیرہ سے آپ کو مل جائیں گے محلے کی دکانوں پر بھی مل جاتے ہیں تو چالیس عدد لونگ لینے کے بعد ہر لونگ پر ہر ایک لونگ پر آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائمز سورہ نور کی آیت نمبر چالیس پڑھنی ہے سورہ نور کی آیت نمبر چالیس آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے یہ پارہ نمبر اٹھارہ کے اندر موجود ہے سورہ نور اور آیت نمبر چالیس تو ہر ایک لونگ پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے سیون ٹائمز اسی طرح آپ نے چالیس لونگوں پر دم کر لینا ہے پھونک مار لینی ہے اور جب آپ نے ایک لونگ پر اس آیت مبارکہ کو سات مرتبہ سیون ٹائمز پڑھ کر دم کرنا ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے درود پاک آپ کو اسا بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ ایک ایک کر کے چالیس لونگوں پر اسی طرح دم کر لیں پھر جس دن عورت حیز سے پاک ہو کر غسل کرے اس دن سے ایک لونگ روز مرہ یعنی روزانہ ایک لونگ سوتے وقت کھانا شروع کرے حیز سے پاک ہو کر غسل وغیرہ کر کے پھر روزانہ جو آپ نے چالیس عدد لونگ پڑھ کر رکھے تھے ان میں سے ایک لونگ روزانہ سوتے وقت کھانا شروع کر دے اور جب عورت رات کو سوتے وقت یہ ایک عدد لونگ کھائے گی اس پر پانی نہیں پینا یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے پانی نہیں پینا اور ان چالیس دنوں کے درمیان ان چالیس دنوں کے اندر اندر کم از کم ایک بار ضرور شوہر کے ساتھ تخلیہ کرے یعنی میاں بیوی آپس میں کم از کم ان چالیس دنوں کے اندر ایک بار صحبت کریں تو یہ چالیس دن کا عمل ہے انشاءاللہ عزوجلہ ان چالیس دنوں کے اندر اندر ایسا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا یہاں پر آپ کو میں بہت ہی اچھی چیز بتاتا چلوں اگر آپ ان چاروں وظائف میں سے کوئی بھی وظیفہ خود نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتی تو الحمدللہ عزوجلہ نولیج پاور کی ٹیم تقریبا تین سالوں سے یہ سرویسز پوری دنیا کے اندر دے رہی ہے کافی دوست احباب کو فائدہ ہوا انہوں نے ہم سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا علاج کروایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ایسا کیس بھی ہمارے پاس آیا یوکے سے ایک ہماری بہن تھی کشمیر کی یوکے میں رہتی ہیں کہ ان کا اتنا مسئلہ خراب ہو چکا تھا کہ اگر اولاد نہ ہوتی یہ جہالت ہے تو گھر والوں نے کہا تھا یعنی اس کے شوہر کے جو گھر والے تھے کہ ہم تمہیں طلاق دلوا دیں گے اگر اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کافی پریشان تھی تو الحمدللہ عزوجلہ ہم نے انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں سے سامان بھیجا یوکے کے اندر انہوں نے استعمال کیا اور ان کو خوشخبری ملی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا کرم کیا اور ان کا اجڑتا ہوا گھر میرے رب کے فضل و کرم سے دوبارہ بس گیا تو بارال المختصر کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے نولیج پاور کی ٹیم سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ورڈ سیپ نمبر پر رابطہ کریں لیکن صرف علاج کروانے کے لئے یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو اس کی فیس ہوتی ہے کیونکہ جب ہم یوکے وغیرہ میں بھیجتے ہیں سامان وغیرہ تو تین سے چار ہزار روپے تو صرف پارسل کا خرچہ آتا ہے اس کے علاوہ ہماری ٹیم کی بھی فیس ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی ہوتی ہے پاکستان میں کافی سستہ پڑتا ہے تین چار سو روپیا لگتا ہے پارسل کے اوپر تو بارال میں پاکستان میں فیس بھی کم ہو جاتی ہے تو اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کریں لیکن یہ وظائف ہم نے اسی لئے آپ کو بتائے ہیں تاکہ آپ خود کریں اور ان قرآنی وظائف کے فیوز و براکات حاصل کر سکیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہسنے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ